وہ کہتے ہیں جی آپ کا سواگت ہے ہم کمپنی کی طرف سے کر رہے ہیں میں نے کہا یار انڈینی ایر لینڈ کا جہاز ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کا انہوں بھولے جی جہاز آپ ہماری کمپنی کا ہے یہ مودی جی نے ہمیں بیج دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیچ ہوگے کتنا بیچ ہوگے دیش کو میں ساتھ ایئر بوٹ پہ گیا میں ساتھ ایئر بوٹ پہ گیا جن میں لکھنا ہوں ایمن آباد مینگلور جائپور گواتی تروندرم موئی یہ ساتھ کے ساتھ ایئر پورٹ اڑانی جی کی ہے پچاس سال کے لیے ان کو دے دیئے گئے ہیں ان کا جو پتر ہے اس کی سادھی میں گفٹ کر دیئے گئے ہیں اور ہجاروں کروڑ رپے شادھی میں لگا ہے میرے لڑکے کی شادھی گردوارہ میں ہوئی سنو 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 مانیہ چیرمن جی میرے لڑکے کی شادھی گردوارہ میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا دال کتنے لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیئے گئے آج تک دو سال سے پولیس پوچھ رہی ہے مجھے اور اس شادھی میں ہجاروں کروڑ پہ الگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے ہیں پردان منطری جی اور ان کا سواگت کر رہے ہیں گریب کو لوٹا جا رہا ہے گریب کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور پردان منطری جی وہاں بکے لے کر ہجاروں کروڑ کی شادھی میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کیا کیا بیچوگے سارے ائرپورٹ جہاج بیچ دیئے آپ دیش کی سمپتی کے کسٹوڈیون ہو مالک نہیں ہو آپ اس کو بیچنے کی گلتی مت کرو دیش برباد کرنے کی مت کرو آپ اپنے آپ کو سٹیٹسمن بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہاں جائے گا ایک دن پردان سیوک جو ہار سمجھ کر پہنا تھا گلہ اپنا سجانے کو وہ ناغ بن کر بیٹھے ہیں گلہ کاٹ کھانے کو ماننی ہے چیرمین جی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کب جا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کب جا کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح پہ کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راجلیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کب جا کر آ رہے ہیں اور میں بس ایک بات کر کے ایک بات کر کے بولی بولی ماننی ہے چیرمین جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ بٹو جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دیں وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگورس کو چھوڑا آج دیش راحل گاندی جی کی طرف دیکھ رہا ہے ماننی ہے چیرمین جی آپ وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں جی ان کو بولو بیٹھیں وہ پجاب سے ایسا اس کا مدل بھی ہے نہیں کہ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگورس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ اس چننی کی یہ اپنی جیدہ پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو پر سب سے کرپڈ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہجاروں کروڑ کا مالک یہ چرنجید چننی ہے اور یہ گورہ میں کس کو کہہ رہے ہیں میں ماننی سادسو سے آگرہ کر رہی ہوں سونیا گاندی جی وہ کہاں کہ ہے یہ پہلے بتائیں بھئی سونیا گاندی جی کہاں کہ ہے یہ سک سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ سک سے کرپ جی ہے ماننی چیرمنٹ جی آپ کا دنیا بات ماننی چیرمنٹ جی بیٹھو راجہ ارے بولوں گا بولوں گا بولوں گا اس کو بٹھاؤ اپنے آدھ بھی بٹھاؤ اپنے آدھ بھی بٹھاؤ ماننی چیرمنٹ جی میں لاست بات کر کے بیٹھ جانا ہے اور میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ارے سنو بھئیہ میں ماننی چیرمنٹ جی میں ماننی چیرمنٹ جی میں ماننی چیرمنٹ جی آپ سب اپنے اپنے استان پر بیٹھے بڑا دو بیٹھا اٹھائیے دو بیٹھا سبھا کی کاروائی دو بجے تک اسطگیت کی جاتی ہے ماننی چیرمنٹ جیرمنٹ 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 جی